جی جناب اسلام علیکم میں ہوں نرول عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا بلاخر کرونا کی پانچویں لہر وہ جس کا اندیشہ تھا امکانات تھے جس کے خدشات تھے وہ آئی گئی نہ بھی آتی تو ہم نے بلوالے لیتی ایسی کیا بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم نے مال جو کھایا ہوئے بات یہ بھائی جان کے سندھ میں دوبارہ پابندیوں کی آمد آمد ہے میں نے کہا پہلے ہی سے ذرا ہشیاری کر کے اور آپ کو انٹیمیٹ کر دوں ذرا تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر پارلیمنٹیرین سے جب گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر کب تک کہنے لیں گے ہفتہ دس دن میں نے کہا باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں یس میں نے کہا مکمل لوگ ڈاؤن کہہ رہے ہیں نہیں سمارٹ گویا ایک مرتبہ پھر کرونا جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے کرونا بڑھنے لگا ہے اس بات کا اندازہ تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب اس ملک کا کٹ پتلی صدر وہ بے دانت کا شیر جو ہم نے ایوانے صدر میں بند کر رکھا ہے جو کراچی میں کبھی گھنڈے بدماشوں کی طرح سڑکے مند کراتا پھر رہا تھا جس نے باقاعدہ جس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے عمران خان سے گفتگو کر کے مبارک بات دیتے ہوئے کہ جی پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیتا ہے لیکن صدارتی استثناء کے مرضے لوٹ رہی ہے وہ فلائٹ اور ویسے بھی اگر آپ نے ہٹ ڈال دیا تو پھر اتحاد بین المسلمین کو چوٹ نہ پہنچ جائے تو بڑے معاملات ہیں سمجھیں آپ وہی صدر اس کو کرونا ہو گیا ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے اچھا صرف اس کو کرونا نہیں ہوا ہے اس کے بعد محترمہ یاسمین راشد صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل آجیلہ نصیب فرمائے وہ پہلے ہی کینسر جیسے موزی مرض سے دو چار ہیں اللہ ان کو شفاہ آتا فرمائے ان کو بھی کرونا ہوا تھا خیر اس کے بعد اب خبر آئی تھی کہ جی وہ کیا یا مزاری شیری مزاری شیری مزاری کو کرونا ہو گیا تو آپ سمجھیں کیمپریچر چیک کرنے کی دوبارہ تیاریاں ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مطلب وہ نہیں کہ وہ واقعی بڑے لوگ ہیں نامنے ہاتھ بڑے اندر سے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوں بونے سے ہوں ذاتی قد کاٹ ان کا یعنی اندرونی چاہے جتنا بڑا بھی ہو لیکن بڑے بڑے مناسب پہ موجود ہوں گے ذرا شو شاہ ہوگی ذرا پونپا ہوں گی سمجھے آپ تو ان کو کرونا ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب ظاہر ہے غریب آدمی کہاں جائے گے بچا رہا اس کو بھی تو کروانا ہے نا تو کرونا پھر ایک مرتبہ بڑھنے لگا ہے آج وہ خبریں دوبارہ چلنی شروع ہو چکی ہیں کافی عرصے سے ہر اخبار میں آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو کرونا کورنا ریکھ ہم نے مقتص کیا ہوا ہے نیشنل میڈیا کو اگر آپ دیکھ لیں کسی بھی چینل کی ٹرانسمیشن اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو اس میں کرونا کی باقاعدہ سے خبریں ہیں اس کے ٹکرز باقاعدہ کی سے جاری کیے جاتے ہیں مراد علی شاہ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سٹیٹمنٹس جاری کرنا شروع کر دیں گے ہیں میکمہ صحت جو ہے وہ اپنی خبریں دیتا رہتا ہے نسی او سی اپنی اوشیاریاں کرتا چلا جا رہا ہے وفاق نے پہلے لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن کا شوشہ چھوڑا اس کے بعد اسد عمر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آگا ہے کہ نہیں ہم نے اس طرح کی کوئی بات ابھی نہیں کی نہیں کی تو آگے جا کر کے کریں گے کیونکہ بہرحال وفاق کے تروی امداد تو یہاں تک آئیے نا ایشن ڈیولپمنٹ بینگ نے دی ہو ورلڈ بینگ نے دی ہو یا وہ کون تھا وہ ڈبلو ڈبلو ایف نہیں سوری صحت والا جو بھی ہے جہنم میں جایا بھی ذہن میں نہیں آ رہا تو لاکڈ نکی دے معلوم یہ ہوا ہے کہ صوبائی حکومت سکولز بند کرنے پر غور فرما رہی ہے گو کہ اس کی اوفیشلی تردید فرما دی گئی ہے تاہم انسائٹ سورسز جو ہیں محکمہ ایڈوکیشن میں مختلف مناسب پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جلد یا بدیر بالاخر یہ کام ہونا ہے مکمل طور پر کلاسز آف نہیں کی جائیں گی ہاں وہی جو آلٹرنیٹ ڈیز کی اوپر جا کر کے اور وہ ایڈوکیشن کی اداکاری کروانے کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور پھر ایس او پیز اور فلانا ڈمکانا ایس او پیز پر مجھے یاد آیا مرتضیٰ واہب صاحب نے جو فرمایا ہے کیا خوب فرمایا ہے کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بہوجود سندھ حکومت نے اب تک کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا اور آگے وہی رونا پیٹنا کہ آپ ایس او پیز کا خیال کریں فرانا کریں ڈگاہ نہ کریں کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہا اس میں تو کوئی دھو رائے نہیں ہے اور کوئی کرے گا بھی نہیں اس وقت تک جب تک کرونا اللہ معاف کرے مکمل ایک بھامڑ کی طرح سے بڑھ نہیں جائے گا حکومتوں سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کرونا واقعی بڑھ رہا ہے تو آپ ابھی سے کیوں نہیں اس کی حفاظتی تدبیر کرتے آپ ابھی سے کیوں نہیں شاپنگ بالز پر پابندیاں آئیت کرتے وہ پابندیاں جو سب کے لئے قابل قبول ہوں ابھی اگر پابندی ہوئی تو ایک حج تک ہوگی وہ کاروباروں کو اس طرح سے متاثر نہیں کرے گی جس طرح آگے جا کر کہ آپ نے کاروباروں کو کھانے کی کوشش کرنی ہے جس نے کاروبار کھولنا ہے اس کو پولیس کے ذریعے سے ایس ڈی ایم کے ذریعے سے اسسسٹنٹ کمیشنر کے ذریعے سے کمیشنر کے ذریعے سے جن کو اندرون سندھ سے دور افتادہ جگہوں سے لاکے یہاں پوسٹ کیا گیا ہے تاکہ پوسٹ کرونا مار دھڑ کے لئے وہ آپ کے لئے مال کمانے کا باعث بن سکیں اب تک ان لوگوں نے جتنا خاطرخواہ مال کمایا ان کے باپ دادا نے کبھی اتنا پیسہ نہیں دے گا وہاں گاؤں میں صاف پانی نہیں ہے تو مطلب پیسہ کہاں سے آئے گا آپ سوچیں آپ سوچیں اب میں بات کر رہا ہوں تو اسے ریسزم کا نام دے دیا جا گا خیر دیتے رہو یار سانو کی مجھے کہہ لینے دینا بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جو کمائی ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ ایک حصہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا رکھا گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ کو باقاعدہ اوفیشل ایک سلامی دینے کے لیے اوفیشلی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے اس لیے کہ مراد علی شاہ بابا پولیس ثابت ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ تو شاید وہ مکمل طور پر ناکام ہی رہے ہیں کرونا کے دنوں میں وہ جو امداد ڈھائی لاکھ لوگوں کو دی تھی پچھلی مرتبہ آپ کو پتا ہوگا صوبے کی عبادی ڈھائی لاکھ تو نہیں ہے میری ناکس معلومات کے مطابق تاہم امداد ڈھائی لاکھ لوگوں کو دی تھی اور بتایا یہ تھا کہ نیکی کے کام کی تشیر نہیں چاہتے اس لیے رات کو بارہ بجے کے بعد رات کو بارہ بجے کے بعد تو پڑوسی کی گھر میں کودتا ہے آدمی رات کو بارہ بجے کے بعد تو چور ڈاکو نکلتے ہیں لوٹنے مارنے کے لیے آپ تو میرے خیال ہے سپییاں ہیں آپ نے رات کو بارہ بجے کے بعد نیکی کی چوری تو دندھاڑے کرتے ہو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے نام پہ جو حرام خوری ہوتی ہے وہ تو دندھاڑے ہوتی ہے گندوم رکھواتے ہیں یہاں اور بوریوں میں سے وہ جو ریتی بجری نکل رہی ہوتی ہے راو انوار سے وہ جو سب کام کروائے گئے تھے وہ تو دندھاڑے کیا تھا تو پھر نیکی کے لیے صفرات کا ٹائنگ بارہ سے ایک کے درمیان اللہ کی پناہ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو مراد علی شاہ کو بابا پولیس کا درجہ دیتے ہوئے ان کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر ایک دن منانا چاہیے کیونکہ پولیس والوں کی جتنی پیدا کا سبب کرونا اور ساتھ ساتھ کرونا والا بابا یعنی مراد علی شاہ بنائے اتنا زندگی میں کوئی نہیں ہوا اتنا زندگی میں کوئی نہیں ہوا فی دکان کئی کئی ہزار روپے کئی کئی ہزار اور یہ کئی کئی ہزار یہ نہیں ہے دس پانچ ہزار ایک ایک لاکھ روپے پر ڈے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اسٹی اسٹی ہزار پر ڈے پولیس والے باقاعدہ پیدا کرتے ہیں چاہے وہ بڑی دکانوں چاہے چھوٹی دکان کسی کو معافی نہیں ہے آٹھ بجے کے بعد آپ نے دکانیں بند کروانی ہوں گی بھائی ابھی سے کیوں نہیں کروا لیتے ابھی سے ایس او پیز پر عمل درامت کرا دو ابھی سے لیکن نہیں نا پہلے ایک خاص جگہ تک ٹیمپریچر کو بڑھائیں گے اس کے بعد پھر نیشنل میڈیا پہ بیٹ کر کے وہ شور مچانا شروع کر دیں گے آج اتنے کھلاری آؤٹ ہو گئے آج اتنے کھلاری آؤٹ ہو گئے کرونا سے بچاؤں گا تمہیں تمہیں بھوک سے نہیں بچاؤں گا تمہیں سڑک سے نہیں سڑک پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے سڑک نہیں دوں گا تمہیں کراچی دنیا کا بدترین ٹرانسپورٹ رکھنے والا شہر بن چکا کراچی دنیا کا بدترین شہر بن کر کے دنیا کے نقشے پر اوبر چکا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مردہ تو زندہ ہے نا جو میری دیاری کا سبب ہے کون بھلا بھٹو زلفقار علی بھٹو نو 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 یہ کوئی اور ہی بھٹو ہے جس کے بارے میں پانچ چلاک دوہ بتا چکا ہوں یہ زلفقار علی بھٹو نہیں ہے بھائی یہ زلفقار علی بھٹو نہیں ہے یہ کسی اور بھٹو کا بھوت ہے جو دکھا کر کے ہی ہمیں ڈر آ رہے ہیں جو دکھا کر کے ہی ہماری روزی کو سلب کر رہے ہیں جو دکھا دکھا کر کے یہاں کرونا کے نام پہ جن اللہ ہم معاف کرے محضر اللہ تو بست اخفار منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ایک چھوٹی سی منسٹری کی بات کرتا ہوں لیبر منسٹری ایک چھوٹی سی منسٹری کی بات کرتا ہوں ایڈوکیشن منسٹری ایک چھوٹی سی منسٹری کی بات کرتا ہوں کورونا کے دنوں میں سکول کھولنا بغیر جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مرضی اور منچہ سے بغیر اوپر کی ملی بھگت سے بغیر رشوت دیے یہ ممکن تھا یہ اب ممکن ہو سکے گا یہ بڑی بڑی فیکٹرییاں یہ جو ملے ہیں ان میں کام کرنے والے مزدور ان میں ایس او پیس کا پالن کیسے کیا جائے گا اس کو اڈر کیسے کیا جائے گا اس کی ایس او پیس کو طے کرنا اس کے معاملات کو طے کرنا ڈیلی کروڑوں روپے کی آمدن ہے ڈیلی کروڑوں روپے کی آمدن ہے اور اس میں سب کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ وہ سب سے بڑی والی سرکار کا ہے کہ جس کے خلاف نہ پاکستان میں پہلے کبھی کچھ ہوا اور نہ اندہ کبھی کچھ ہوگا جس کے ہاتھ میں عملا ایک صوبہ دے کر کے اس صوبے کی ایسی تیسی نہیں سوہ ستیاناس کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ اشرافیہ کو چونکہ حصہ جاتا ہے اس لئے اشرافیہ اس شخص اس فرد اس خانوادے کے خلاف نہ کچھ کرے گی اور نہ آپ کو اور مجھے اپنی آنکھوں میں اس قسم کا کوئی جائلانہ آجلانہ قسم کا خواب سجانے کی اجازت ہے کورونا پڑتا ہے پڑ جائے لوگ بھوک سے مرتے مر جائیں آپ کی ویکسینیشن کا انتظام نہیں ہے کورونا ویکسینیشن کے نام پر جتنی انداد خرد برد وفاق میں ہوئی ہے صوبے میں قطع نظر اس کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی ہم نے بنائی کھانے کمانے کے لیے اس دفعہ ان سی او سی ہم نے بنائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر بات تھوڑی سی ڈریک ہوگی لیکن ڈیزاسٹر تو وہاں سانہ مری میں بھی ہوا ہے مری میں کیا ان ڈی اے میں گئی تھی وہاں پہ چار سیڑھیاں اور دو بے اقوفوں کے علاوہ اگر ان کے پاس کچھ ہو اسی طرح سے ان سی او سی یہ صرف پریس ایلیزز دینے کے کام آتے ہیں یہ صرف ان امداد کو ادھر ادھر کرنے کے یعنی ادھر پہنچا دو ادھر پہنچا دو ادھر لگا دو وہ اسپتال کدھر گیا وہ ان ڈی اے میں کے لیفٹنین جنرل ندیم فلانا فلانا وہ جو بتایا گیا تھا کہ چین نے جو اسپتال انفیکشن ڈیزیز کا بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر دیئے تھے وہ اسپتال تو بنا ہی نہیں تو وہ امداد کی ذر چلی گئی لیکن نہیں دھندہ ہے سب گندہ ہے یہ ہمام میں سارے زیادہ تر ننگے ہیں اس ہمام میں سارے زیادہ تر ننگے ہیں سارے تو نہیں زیادہ تر اس ہمام میں ننگے ہیں اور جو بچے کچھیں ہیں وہ نظر بٹو کے طور پر اس لیے ہم نے انہیں رکھ رکھا ہے تاکہ یہ گلہ سڑا گلہ سڑا تافن زدہ لقوہ زدہ سسٹم جو ہے وہ چلتے ہی رہے کہیں سے اللہ تعالی مکمل طور پر اسی طرح ریپ اپ نہ کر دے جس طرح سے وہ اسلام آباد میں ہوا تھا جس طرح سے وہ زلزل آیا تھا یہاں پہ اللہ کی پناہ توبہ استغفار اللہ اپنی امان میں رکھے اللہ تعالی اس بیماری سے اس کی آفتوں سے اس کے شرط سے تمام مومنین و مومنات کو بالخصوص اور بالعموم تمام دنیا کو محفوظ رکھیں بالخصوص پاکستان پر عرض وطن پر اس کا منعوس سایا ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی نہ پڑھنے دے ورنہ اللہ ہی رحم کرے یہاں پتہ نہیں کیا ہوگا